دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ تھور مووی اور سٹار وار جیسی بڑی ہالی ووڈ کی موویز میں کام کرنے والے اس ایکٹر ری سٹیون سن نے کتنے کروڑ لیے ہیں ٹرپل آر مووی کے پرڈیوسر سے اس مووی میں کام کرنے کے لیے اور صرف یہی نہیں اجے دیون سر نے چند وینٹ کے رول کے لیے کتنا بڑا معافضہ لیا ہے اور ایس ایس راجہ مولی تو ہیرو سے بھی بڑھ کر نکلے ہیں انہوں نے اس مووی کے ہیرو سے بھی زیادہ پیسے لیے ہیں ٹرپل آر مووی کو ڈائریکٹ کرنے کے تو چلیے آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ انٹرسنگ ہونے والی ہے کیونکہ ہم بات کریں گے چار سو کروڑ کے بجر پر بنائے گئی ٹرپل آر مووی یعنی رودرم رانم رودی رام مووی کی سٹارٹ کا سیلری کی تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھتے رہے گی تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ چار سو کروڑ کے بجر والی مووی ایک بڑے سکیل اور بڑے لیول کی مووی ہے اس مووی کے صرف اور صرف دونوں ہیروز یعنی کے جونئر انٹی آر اور رام چرن کی انٹری سین کو لے کر ہی 45 کروڑ کا خرچہ کر دیا تھا دی بی بی ڈنائیا انٹرٹیمنٹ کمپنی نے جو کہ کمپنی اس مووی کو پروڈیوز کر رہی ہے اور انہوں نے انٹی راما راؤ جونئر جو کمارم بیم کا کردار نبا رہی ہیں ان کو اس مووی کے لیے لگ بگ 25 کروڑ کا بڑا نور دیا ہے تیلگو لینگویج کی یہ پیریڈ ڈراما ایکشن فلم جس کو ہندی تیلگو تامل ملیانم کنانا باشا کے علاوہ باقی باشاوں میں بھی ریلیز کیا جا رہا ہے اور 8 جنبی 2021 اس مووی کی ریلیز ڈیڈ ہے لیکن اس ڈیڈ پر مووی آ پاتی ہے یا نہیں یہ تو کنفرم ہونا باقی ہے بات کی جائے اس مووی کی باقی سٹارکاس کی تو رام چرن علوری ستہ راما راجو کے کردار میں ہمیں نظر آئیں گے اور انہوں نے اس مووی میں کام کرنے کے لیے 21 کروڑ چارج کی ہیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ری سٹیون سن کی تو یہ ایک ہالی ووڈ ایکٹر ہے جن کو سٹار وارڈ دی کلون وارڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا اس کے علاوہ سٹار وارڈ ریبلز میں دیکھا ہوگا اور مارول سٹوڈیو کی مووی تھورڈ ڈی ڈاک ورڈ میں اور تھورڈ ریگنا راک میں بھی یہ کردار نبا چکے ہیں جبکہ ٹرپل آر مووی میں یہ ہمیں ایک یودہ کے رول میں نظر آئیں گے انہوں نے اس مووی کے لیے 12 کروڑ چارج کیے ہیں جو کہ کافی بڑی اماؤنٹ ہے جبکہ دوسری ہالی ووڈ کی ایکٹرس جن کو کاسٹ کیا گیا ہے ٹرپل آر مووی میں جن کا نام ہے اولیبیا موریس انہوں نے جینیفر کا رول نبانا ہے اس مووی میں اس کے لیے انہوں نے چارج کیے ہیں 4 کروڑ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس مووی کی لیڈ ایکٹرس یعنی کہ آلیا بٹ سیتا کے کردار کی بات کریں تو آلیا بٹ جو بہت تیزی کے ساتھ رکھی کر رہی ہیں بالی ووڈ میں بھی ان کا بڑا نام ہے بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ کام کر چکی ہیں اور راضی جیسی بڑیا مووی بھی دے چکی ہیں جس نے 100 کروڑ کا کلپ پار کیا تھا اور اپنے ہی بلبوتے پر وہ اس مووی کو اتنا آگے لے گئی جبکہ اس مووی کے لیے انہوں نے بڑا ماؤں چارج کیا ہے اور لگ بگ 8 سے 10 کروڑ لیے ہیں اس مووی میں کام کرنے کے لیے جو کہ ان کے کیریئر کی اب تک کی سب سے زیادہ اماؤں ہے اب بات کرتے ہیں SS راجہ مولی کی تو فرنڈ SS راجہ مولی جو ایک نام نہیں ایک برینڈ بن چکا ہے باہو بلی باہو بلی ٹو جیسی بڑیا مووی دی پر بات کے ساتھ مل کر جنہوں نے 1800 کروڑ سے اوپر کی کمائی کی اور باہو بلی ٹو نے تو اتحاس رچایا ایسے ریکارڈ لگائے جن کو آج تک کوئی نہیں توڑ پایا اور وہ تب لگ بگ 25 کروڑ لیتے تھے ایک مووی کو ڈریکش کرنے کا لیکن اس مووی کے لیے ایک بڑی اماؤں رکھی انہوں نے سامنے ڈی بی بی ڈنایا کے آپ کو بتاتے چلیں کہ ریپورٹس یہی آئی ہیں کہ SS راجہ مولی سڑڈ نے اس مووی کے لیے 35 کروڑ چارج کیے ہیں مووی کو ڈریکشن دینے کے لیے اور مووی کو سکرین پلے دینے کے لیے اور ان دونوں SS راجہ مولی ٹریپل آر مووی کی اور پروڈکشن کے کام میں پوری طرح سے بیزی ہیں اور بڑی تیلی کے ساتھ کام کو آگے بڑھا رہی ہیں اب بات کرتے ہیں اجے دیوگن سر کی جو ویسے تو ایک مووی میں کام کرنے کے لیے لگ بگ 40 کروڑ چارج کرتے ہیں اور ٹاپ ہائیس پیڈ ایکٹر میں بھی موجود ہیں اور سب سے زیادہ 100 کروڑ کا کلپ پارٹ کرنے والی موویز میں بھی وہ ٹاپ 3 میں موجود ہیں تھرڈ نمبر انہی کا ہے اور اس مووی میں انہوں نے کچھ منٹوں کا رول نبانے کے لیے کیونکہ ان کا ایکسٹینڈڈ کیمیو اپیرنس ہے اس مووی میں انہوں نے لگ بگ 15 کروڑ چارج کیے ہیں ٹریپل آر مووی میں کام کرنے کے لیے اور یہ ڈیبیو ہوگا ساؤکھ موویز میں اجے دیوگن سر کا تو دوستو اینٹی راما راؤ جونئر رام چرن آلیا بٹ اجے دیوگن ایس ایس راجہ مولی اور ریس ٹیونسن میں سے آپ کس کے فین ہیں نیچے دیئے گے ایک بینٹ بوکس میں ہمیں اپنی رائے ضرور